لیکن زاکر صاحب تشریف لائے چکے ہیں اس وجہ سے بس اپنی ان محدود گزارشات پہ ہی انشاءاللہ اعتماد کرتے ہوئے آپ پہ کہ آپ ان گزارشات پہ توجہ دیں گے اور چاہے ازاداری ہو چاہے ازاداری نہ ہو رہی ہو نماز کے وقت پہ نماز بجا لائیں گے بس ازاداروں آج زینب کے دو شہزادوں کے جنازے نکلنے ہیں مقتل کہتا ہے جب مختلف روایات ہیں ایک روایت ہے کہ جب حسین نے مدینہ چھوڑا تھا تو اون و محمد ساتھ نہیں تھے مکہ پہنچے اون و محمد ساتھ نہیں تھے ابھی سفر روا دوان تھا کہ حسین ابن علیب نے عباس کو صدا دی عباس میرا خیمہ لگا دو میرا مہمان آ رہا ہے خدا آپ کی آہو بکا کی آوازوں پر رحم فرمائے کہا عباس میرا مہمان آ رہا ہے کہا آقا سب کے خیمے لگاؤں یا فقط آپ کا خیمہ لگاؤں کہا باس فقط حسین کا خیمہ لگاؤں اب جو انتظار ہونے لگا کیا دیکھا عبداللہ ابن جعفر تیار دو بچوں کو لے کے آ رہے ہیں آ کے آقا کی خدمت میں سلام کیا آقا میں زینب سے ملنا چاہتا ہوں زینب کو خبر بھی لینا کے سرطاج آ گئے خبر آ گئی شاید واپس لے جانا چاہتے ہیں جیسے ہی خائمے میں داخل ہوئے ایک مرتبہ سلام کیا زینب نے جواب سلام دینے کے بعد خبر آ کے کہا آئے میرے سرطاج اگر واپسی لے کے جانے کا ارادہ ہے زینب چلی تو جائے گی لیکن حسین کے بغیر جائے گی تو زینب مر جائے گی عجر رکم اللہ عزادہ رو عبداللہ نے کہا نہیں بی بی میں آپ کو واپس لینے نہیں آیا بلکہ آپ کے جد رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جب بھی سفر پہ نکلو تو صدقہ دے کے نکلا کرو عجر قبل اللہ عزادہ رو کہا بی بی آج میں صدقہ ادا کرنے آہا ہوں ایک بازو پکڑا اون کو آگے کیا دوسرے بازو کو پکڑا محمد کو آگے کیا دونوں جوان بچے ماں کو پکڑانے کے بعد کا حسین پہ کبھی مصیبت آئے ایک کو میری طرف سے قربان کرنا ایک کو اپنی حسین عجر قبل اللہ عجر قبل اللہ عزادہ رو بس آئی ہے زینب قبرا آگئی شب آشور حسین خیموں کا جائزہ لے رہے ہیں جائزہ لیتے لیتے خیمہ زینب کے واہر پہنچے کیا دیکھا خیمے سے آواز آ رہی ہے کیا دیکھا منظر ایک بچے کے سر پہ نانا کا امامہ پہنایا ایک بچے کے سر پہ دادا کا امامہ پہنایا اور وسیعت کر کے کہنے لگی ہونہ محمد کل اس طرح جنگ لڑنا دشمن کے جعفر تیار آگیا کوئی کہا علی حیدر کرار آگیا تر کہنے لگی ہونہ محمد میں جانتی ہوں تم بڑا شجاہ بچے ہو کل فرات پہ قبضہ کرو گے لیکن خبردار جب تک حسین کا سگھر پیاسا تو پانی کا گھونڈ نہ پینا عجر اکمل اللہ عزادارو زینب نے بچوں سے کہا بچوں کل سب سے پہلے تم لوگ اپنے ماموں پہ اپنی جان قربان کرنا عزادارو آگیا وہ آشور کا دن جب قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا آل محمد کے جان اسار صحابیوں نے قربانیاں دینا شروع کی اب جب صحابی شہادت دے چکے کیا دیکھا ایک مرتبہ اکبر کی لاش آگئی زینب کہنے لگی عمر محمد میں کیا دیکھ رہی ہوں عزادارو ماں کا کلیجہ ہوتا ہے جب بچوں کو دیکھتی ہے نا تو تھندک تھندک پڑ جاتی ہے کہ پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے پچے سلامت ہے لیکن نہ جانے کیا کلیجہ تھا زینب کا دیکھے کہ دیونو محمد اکبر آگیا تم ابھی تک زندہ ہے عزادارو جب بھی مامو کے پاس جنگ کی اجازت لینے جاتے ہیں مامو تو یہ کہہ دیتے ہیں تم تو میری زینب کے نشانی ہو تو میں کیسے مرنے کی اجازت دوں عزادارو زینب نے خود بچوں کو لڑنے کی اجازت لے کے دی اب منظر کچھ یہ تھا حسین نے ایک ہاتھ سے خود ایک بیٹے کو سوار کرایا ایک بیٹے کو اپس نے بڑھ کے سوار کرایا دونوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دفتگو کی کہا بھائیہ میں مہمنے سے حملہ کروں گا ایک نے کہا میں مہسرے سے حملہ کروں گا کل پہ لشکر پہ ملاقات ہوگی اب دونوں بچوں نے حملہ کیا ادھر سے مہمنے سے حملہ ہوا ادھر مہسرے سے حملہ ہوا جب مائمنے سے حملہ ہوا مہسرے سے حملہ ہوا کل بھی لشکر پہ پہنچے وہ ماری برساد نے دیکھا کہ بچے کابو نہیں آرے ایک مرتبہ لشکر کو پورے قومنے کے لئے ارادہ کیا ازادہ رب جو حملہ ہوا ایک جوان کے سر پہ گرز لگا ایک کے سر پہ تلوان لگے اب ایک صدا گوچے السلام علیکہ یا باب دلہ اے امو جان محمد کا سلام قبول عجر اکمال اللہ ازادہ رو بچے نے کہا امو جان محمد کا سلام قبول ادھر آئے ہیں حسین اون کی لاز پہ کیا دیکھا اون پہلے سے شہید ہو چکے ہیں آئے ہیں محمد کی لاز پہ کیا دیکھا بھی سانسے جاری ہے بچے کو آغوش میں لیا بچے نے کہا امو میری ماں کو جا کے بتائیے گا کہ بچوں نے فراد پہ کمزہ گیا تھا لیکن قسم سے فراد سے پانی کا گونڈ نہیں پیا ازادارو بس ایک مرتبہ حسین نے دونوں لاشیں اٹھائے اللہ کے لاشیں اٹھا کے لائے ہیں خیام میں ازادارو سیرت سنت زینب یہی تھی جب کوئی لاشا آتا سب سے پہلے زینب آتی سب سے پہلے زینب آتی اب جو اپنے بچوں کے لاشیں آئے تو زینب نظر میں ہی آئے ساں لوگ سمجھنے لگے کہ زینب کسی خائمے میں بہت ہوش پڑی ہوگے اب جو حسین نے فرصہ سے کہا فرصہ زینب کو دیکھو کیا دیکھا خائمے کے کونے پہ سرسجدے میں بھر بھر دگا رہا تیرا لاکھ لاکھ شکر تو نے زینب کی قربانی قبول اجرکو اللہ اجرکو اللہ ازادارو زینب کی قربانی قبول ہوئی بس ازادارو گیارہ محرم نمودار ہوئی جب سارا کافلہ جانے لگا اب جو زینب کو بے کجاوے اون پہ بٹھایا گیا ایک مرتبہ روح کیا ہے مقتلگا کی طرح ایک مرتبہ دو لاشے دیکھیں فقط یہی وہ منظر تھا جب زینب نے آنا محمد کو سلام کیا کہ بچو ماں کا رخصتی سلام اب جو زینب گئے بچو کو یاد نہ کیا اب ازادارو بس پہنچے ہیں مقتلگا سے چلے ہیں اور پہنچے ہیں ازادارو قہل خانے میں جب سب ماں کو بچوں کے سر ملے ازادارو سگر کا سر آیا ماں نے آگے بڑھ کے گود میں لے لیا اکبر کا سر آیا امہ لیلہ نے بڑھ کے آگوش میں لے لیا قاسم کا سر آیا امہ فروہ نے بڑھ کے آگوش میں لے لیا ازادارو حسین کا سر آیا زینب نے بڑھ کے آگوش میں لیا سب سر مل چکے دو سر بچ گئے کہنے والی نے کہا کہ ان دونوں سروں کی معارشہ خیمے میں جل کے مر گئے پھر سانے کا نئے بی بی مجھے یہ دونوں سا دے دوں اجر اکمل اللہ ازادارو زینب نے بچوں پہ گریہ نہیں کیا فیزہ نے کہا بی بی کیا دونوں بچوں سے ناراض ہیں ایک مردبہ سروں کو آگوش میں تو لے لیجئے کہاں فیزہ جانتی نہیں میں علی کی بیٹی ہوں ایک مردبہ جو صدقہ دے دیا زینب واپس نہیں لیتی ازادارو پس آخری مسائب کے جملے ہیں ازادارو زینب نے بچوں پہ گریہ نہیں کیا رہائی مل گئی آگئی بطن واپس آئے آئی ہے نانا کے مزار پہ حسین کا مرسیہ سنایا بچوں پہ گریہ نہیں کیا آئی ہے ماں کی قبر پہ ماں کی قبر پہ حسین کا کرتہ رکھا اوہ نہ محمد کی مسئیبت نہیں پڑی ازادارو آخر کب تک سبر کر دی ماں کا کلیجہ تھا جو ہی گھر نظر آیا زینب کا جگہ بن گیا پہلا قدم رکھا دو مسلے نظر آئے مسلے کو پہ کلیجے سے لگا کوئی زینب کو لے جائے ہونا محمد کی بقا زینب کا جگہ بن گیا آئی أنا محمد کی بقا آئی زینب کا جگہ جردیا آئی أنا محمد بارگ شکریہ